جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ مینورٹی الائن پاکستان کے چیئرمین اکرمال بھٹی صاحب موجود ہیں اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہاں پہ پریس کلاب میں ایک تو انہوں نے بڑی زبردست جو ہے وہ میٹنگ کی آہ الیکشن کے حوالے سے لیکن آج جو سوال سر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ سانیہ جڑاوالا اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے آپ ایکٹیو میمبر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے بعد میں جو ہے وہ اس کا اسطیفہ دے دیا اس کے بارے میں کیا بتائیں گے جی سب سے پہلے تو میں نیشنل نیوز نامہ کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نہ صرف ہماری پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے یہاں پہ آئے بلکہ آپ نے ہمیشہ ہی قوم کے ایشوز پہ بھڑ چڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی منورٹیز کے حوالے سے کوئی میڈیا ہے تو وہ نیشنل نیوز نامہ ہے آپ کا چینل ہے جس نے ہر سطح پہ آواز اٹھائی تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو جوائنٹ ا میٹی فار جڑا مالا بنائی گئی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کے انصاف کے لیے باہم تمام لوگ جو چرچ ہے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جو انجیوز ہیں وہ مل کے باہم ایک پلیٹ فارم پر کٹھے تھے اور جو وکٹمز ہیں اور ہمارا خیال تھا کہ ہم ان کے لیے لوگوں کے لیے انصاف لیں گے اور اس کو کیس کو ایک ایسا کیس بنائیں گے کہ جہاں پہ لوگوں کو سزائیں ہوئیں لیکن اس کے باوجود اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہم اس طرح کا کردار میں نے اس پلیٹ فارم سے ادا ہوتے نہ دیکھا اور خصوصاً جو بار بار جو وکلا کے پینل کو چینج کر دینا کبھی کوئی لاہور سینجیو چلی جاتی ہے تو اس نے کچھ اس طرح کی بات کی تو اس کے پیچھے لکے چینج کر دیا گیا اور اس میں مجھے جو مسئلہ تھا کم کم یہ چیزیں اگر کوئی چینج بھی کرنا ہے تو یہ ایک فارم بنا ہوا ہے وہاں پہ ڈسکس ہونی چاہیئے تھے ان پہ تبادلہ خیال ہوتا ہے ہر کسی کا سب سے رائے لی جاتی لیکن یہاں پہ چاند لوگ جو تھے ان کی اپنی منوپلی تھی وہ بیٹھ کے بالا بالا جلاس کیے بغیر ہی اپنے فیصلے کرتے تھے جس سے مجھے اقلاف تھا اور میں نے بار بار ان سے کہا اور دوسرا یہ تھا کہ ہم جو پولیس کا کردار ہے اس انویسٹیگیشن کے وہ بڑی ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن اس میں بڑے سکم ہے جس کی وجہ سے ملزمان کو فیدہ مل رہا تھا اور جب میں ان سے کہتا تھا دوستوں سے باقی دوستوں سے کہ ہم پولیس کے خلاف بات کریں پولیس پر پریشر ڈالیں کہ وہ اپنا رول نہیں پلے کر رہی وہ انویسٹیگیشن پرپر نہیں کر رہی لوگوں سے ریکووریاں نہیں کر رہی لوگوں کو پرپر جو ہیں ان کا جو کردار ہے سانے میں اس کی وضاحت جو فائلز میں نہیں کر رہی تو اس کی وجہ سے ان کو فائدے مل رہے تو اس پہ بات کی لیکن اس پہ بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا اور یوں لگتا تھا کہ جیسے مطلب ہمارا جو کمیٹی ہے وہ جو ادارے ہیں ان سے شاید وہ ہچکچا رہی ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تو اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا کیونکہ ہم نے انویسٹیگیشن کرنا پولیس کا کام ہے اگر ہم ان کو ان کی گلتیاں نہیں بتائیں گے یا ان سے درست کروانے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر ہمیں عدالتوں میں موں کی کھانی پڑے گی اور یہ ہی ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کی زمانتے ہوئیں اب آپ جو تفتیشی افسر ہے اس نے اگر کسی ملزم پہ مارچس کی ریکوری ڈال دیا کسے مارچس برامد ہوئی تو اس کو کیا سزا ہونی ہے اگر کسی پہ خالی بوتل جی سے برامد ہوئی ہے تو اس کو کیا سزا ہوگی تو یعنی اس کا کوئی رول ہی نہیں لکھا تھا دو دو مہینے بعد ان کو کر سکتے ہیں شناک سپریڈ لوگوں کی اچھے طریقے سے نہیں ہوئی کوئی ایویڈنس ٹھوس نہیں ان کے خلاف تو اس کا فائدہ ہو رہا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ کام کرنے والے لوگ ہیں ہماری اپنی تحریک ہے ہم ہمیں اس فورم کی وجہ سے بہت سارا کام ہم خود بھی پھر مہتاج تھے کہ اس فورم میں ہیں تو اسی کے ذریعے کام کیا جائے تو جب یہ ساری چیزیں میں نے دیکھیں مجھے نظر نہیں آئی تو پھر میں نے ریزائن کر دیا اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ مطلب یہ جو نئی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا یہ بہتر کام کرے گی اور جو سزائیں ہیں وہ دلوائی جا سکیں میرا نہیں خیال کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست ٹیم کا انتخاب کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ صرف ایک دفعہ پھر مطلب لولی پوپ دینے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ صرف انجیوز کا اپس میں کلیش ہے ایک انجیوز دوسرے کو لطارنے کے لیے دوسرے کو ڈسگریس کرنے کے لیے ایک پارٹی کھینچاتا نہیں لگی ہوئی ہے توجہ لوگوں کو انصاف دلانے میں نہیں کیس چھیننے کے لیے مجھے نہیں پتا کہ کون سے مفادات جو ان لوگوں کے وبستہ ہیں ایک پارٹی ادھر سے آتی ہے وہ کہتے ہیں وہ کچھ کارے تو ہم کرتے ہیں ایک پارٹی اور جاتا کوئی بھی نہیں ہے موسٹی میں نے جو یہاں سے دور دوسرے شہروں سے وکلا جاتے ہیں وہ تو وہاں پہنچ ہی نہیں کبھی دھندگی وجہ سے سڑک بند ہو جاتی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے تو ڈیٹس پہ نہیں پہنچ سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو میں اسی وجہ سے تو میں نے ریزائن کیا کہ میں بالکل نہ ہم سے ڈسکس کیا گیا کیونکہ جو وکلا شامل کیے گئے ان کا کوئی بچائے نئے کچھ بچے ہیں جن کا ابھی دو دو سال ہوئے پریکٹس کی ان کو شامل کیا گیا تو اس طرح کے کیسز میں بہت پریشر ہوتا ہے بہت ساری چیزیں تو مطلب ایکسپیرینس لوگوں کو لے کے آنا چاہیے تھا اور بڑے بڑے لوگ نام بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے ٹرائل کی ہیں جنہوں دہشتگردی پہ اب ایسے لوگ ہیں جن کو جنہوں نے کبھی منورٹیز کے اتنے بڑے ایشو بلاوسفرمی کی کیسز نہیں کیے فورس کنورشن کے کیسز نہیں کی اور اس طرح کے جو بڑے جس طرح ہمارے جلاؤ گراہ ہوتا اس طرح کے کیسز نہیں کیے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب کمیٹی ہے اور منورٹیز لائنس پاکستان یہاں پہ ہم اپنی کمیٹی تشکیل دیں گے ہم آپ کے چینل کے توسط سے ان تمام دوستوں کو کہتے ہیں کہ جو سرکار کی مدعیت میں کیس تھے اس کو میں پہلے بھی دیکھتا رہا ہوں بلکہ وہ جو ملزم نے اناؤنسمنٹ کی تھی اشتیال انگیز تقریر کرتی تھی مسجد میں کی تھی اس کی زمانت میں نے کینسل کروائی تھی میں نے اور ابھی بھی ہم منورٹیز لائنس پاکستان اپنے پلیٹ فارم سے اپنے وکلا کے ذریعے کوشش کریں گے کہ لوگ اگر لوگ مدعی کیونکہ ان کا حق ہوتا ہے کہ اپنا وکیل چوز کریں تو مدعیوں کو لالچ دیا جاتا ہے ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے ہم آپ کو اکرائے دیں گے بعد میں دیتے کچھ نہیں بس وکالت اما سائن کرانے کی حد تک ان سے تلق رہتا ہے تو اگر وہ تمام لوگ جو جڑاں والے کے مدعین ہم پہ منورٹی لائنس پاکستان کی ٹیم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو بھرپور ان کے انصاف کے لیے ہر سطح پہ جائیں گے اور مکمل ان کو ایک بہت اچھے وکلا کے پینل کے ساتھ ہم ان کو تمام لیگل اسسٹنس فرام کریں جی یعنی کہ میپ جو ہے وہ الگ سے جو ہے وہ ایک پینل بنائے گی اس کام کے لیے جی بلکل ہماری ایک اپنی چونکہ میں پہلے ہم تمام جو کام تھے وہ اس جوائنٹ ایکشن کمیٹیس کے پلیٹ فارم سے کیونکہ ہم نے ایک جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر سارے کام مسترکہ منصوبے کے تحت یا رائے کے تحت دیئے جاتے ہیں تو جب ہم میں نے ریزائن کر دیا ہم نے سیپرٹ کر لیا خود کو تو پھر ہم آپ ازاد ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جو بھی فیصلہ کریں اور منعورٹی لائنس پاکستان یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنی لگ سے جو لیگل سسٹنس دینے کے لیے ہم اپنے وکلا کی ٹیم دیں گے جو ہمارا منعورٹی لائنس پاکستان کا وکلا کا ونگ ہے ہم وہاں پہ کیسوں کی پیار بھی کریں سر یہاں پہ ایک سوال اور ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب لالٹ دیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے جو کیس ہے وہ کمزور ہے تو کیا مطلب یہ جو ملزمان ہیں کیا ان کو سزا بھی ہوگی یا مطلب اسی طرح سے لالہ ہی دے کے اس کو جو ہے وہ لولی پاپ دے کے چھپ کروا دیا جائے جس طرح تو یہ ہمارے جو انجیوز ہیں اگر تو ان کے وکلا کے پیچھے ہی لوگ چلتے رہے اور ان کے لالج کے بنات پر فیصلے ہوتے رہے کہ کبھی اس انجیو کو وقالت نامے دے دیئے کبھی دوسری انجیوز کو تو پھر تو کسی کو سزا نہیں ہوگی اور جس طرح ہمیں پہلے موں کی کھانی پڑے گی اسی طرح نہیں پڑے گی یعنی کہ جس طرح سے پہلے جو واقعات ہوئے انسیڈنٹ ہوئے پاکستان میں اور کسی طرح کا کوئی انصاف ہمارے لوگوں کو نہیں ملا آپ اس واقعہ کو بھی اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں بلکل میں اسی طرح سے دیکھتا ہوں کیونکہ جب میں فائل کو دیکھتا ہوں ایزای وکیل تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری ایسے سکم ہیں جو پولیس نے جان بوجھ کے لوگوں کو رائے دی ہے اور کوشش کی ہے کہ کوئی ٹھوس ایویڈنس ملزمان کے خلاف نہ لے کے آئی جا سکے نہ کوئی ریکاوریز کی جا سکے بس اس طرح خانہ پوری کی گئی ہے لفظی باتیں ہیں سارا اور ان اگر ان بنیادوں پہ بھی دیکھا جائے اور اوپر سے کمزور ٹیمیں جو ہیں وہ ان قیسوں کو دیکھیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا چلیں سر بہت شکریہ آپ کا